بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویز پروائیڈرز یوٹیوب چینل کی اوپر حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہماری ویڈیو روٹین سے تھوڑا سا ہٹک ہے اور آج ہماری ویڈیو کے اندر ایک ایسا انٹرنیٹ کنیکشن لگانے کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ عام حالات میں نہیں لگایا جاتا عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ لائٹ بیم کے ساتھ ایک روٹر لگا کر انٹرنیٹ سے لا کے دے لیا جاتا ہے مگر ابھی اس وقت جہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ ایک تو پہاڑی علاقہ ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ تاور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 50 فیٹ کا تاور ہے اس تاور سے ہماری کنیکٹیوٹی وہاں پہ بنی ہے تو یہ جاتے ہوئے ہم اس کے راستے کی ویڈیوز اس میں ساتھ شامل کی ہیں میں نے تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا پہاڑی علاقہ ہے تقریباً تین طرف سے اس کے پہاڑ ہیں اور ایک جگہ کھار لیے جہاں سے یہ ہمارا اس کی کنیکٹیوٹی بنی ہے تو یہ ایک تو ویڈیو اس وائی سے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے مشکل جگہ ہے دوسری یہ کہ جہاں پہ ہم نے انٹرنیٹ کنیکشن لگایا ہے ان کے گھر کے دو ایسے ہیں ایک ایسے سے دوسرے ایسے کا فاصلہ بیچ میں سو میٹر سے بھی زائد کا ہے تو انہوں نے ایک گھر میں بھی انٹرنیٹ ہم نے ان کو چلا کے دیا ہے اور اسی کے ساتھ وہی نیٹ ہم نے ان کی دوسرے گھر کے ایسے میں بھی چلا کے دیا ہے تو یہ ویڈیو انٹرنیٹ سرویس پرووائیڈرز کے لیے بھی اہم ہیں اور جو لوگ انٹرنیٹ کی سرویس لگواتے ہیں خود سے گھر میں تو ان کو بھی یہ کام آئے گی ان کے فائدے کے لیے کیونکہ پتا ہوگا کہ اگر گھر کے کچھ ایسوں کے بیچ میں فاصلہ ہے تو دوسرے اسے میں انٹرنیٹ کیسے لے کے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ انٹرنیٹ کیلئے لائٹ بیم انسٹار کر دی ہے اور یہ جو ابھی یہاں پہ علاقہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سے ہم نے انٹرنیٹ لیا ہے اور یہ تقریباً سات کلومیٹر سے زائد کا علاقہ ہے اور یہ سکس ایم بی پی ایس کا کنیکشن ہم نے یہاں پہ آرزی طور پر اتطافہ لگا کے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں سپیڈ میں ہمیں کمی بیشی کر لیں گے یہ جو یہاں پہ اندرخت کے سامنے آپ کو گھر نظر آرہا ہے یہاں پہ ہم نے دوسرا کنیکشن لگا ہے جو اس لائٹ بیم سے فاصلے کے اوپن موجود ہے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سٹم ہم نے لگا لیا ہے لائٹ بیم کے ساتھ نیچے جو گھا رہا ہے تو یہاں پہ ایک تار یہ والی جو لگی ہوئی یہ لائٹ بیم سے آ رہی ہے جو کہ وین پورڈ میں لگی ہے اور اس راوٹر کو نیٹ دے رہی ہے اور اسی راوٹر سے دوسری تار جو آؤٹ ہو رہی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے جو اسی گھر کے سامنے دوسرا گھر ہے وہ انہی لوگوں کا اپنا گھر ہے تو اس میں یہ جا رہی ہے اور یہ جاتے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے فاصلے پہ یہ تار موجود ہے اب یہ دیکھیں کہ لائٹ بیم آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے تو اس لائٹ بیم کی نیچے ایک راوٹر لگ گیا وہاں پہ انٹرنیٹ لگا دیا ہم نے اور اس کے اندر ٹرپل پیوئی پروفائل ڈال کر دیئے اور اسی راوٹر سے ایک اور تار ہم نے لے کر باہر نکال لیا ہے ان کے گھر کے سامنے یہ تار جاتی ہوئے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی تو یہ تار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے تو اسی تار کے آگے ہم نے پھر دوبارہ ایک اور راوٹر لگایا ہے تو اس راوٹر کے اندر ہم نے ڈی ایچ سی پی پروفائل ڈال کی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہونا چیئے کہ ایک راوٹر سے لے کر دوسرے راوٹر میں جب انٹرنیٹ دیں گے تو ڈی ایچ سی پی سے بھی دے سکتے ہیں جب ہم تار یوز کریں گے تار کے لیے وہ وائرلیس بھی ہو جاتا ہے مگر وائرلیس میں سگنل جب ویک ہوں گے تو یہ کنیکٹیوٹی میں مسئلہ آتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ تار لگا لیں تو اس میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا تو یہ تار آپ کے سامنے جہاں پہ چلی گئی ہے جو گھر کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے اور یہ جہاں پہ دوسرا گھر ہے ہم کا تو ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور دو جگہ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہی تار جہاں پہ جا کر دوسرے راوٹر کے اندر ہم نے لگا دی ہے اور یہاں پہ ابھی ابھی ہم نے اس کو یہ سیٹ اپ کیا ہے اور یہ تار ابھی تک مینیج نہیں کی تو یہ آپ کے سامنے دوسرا ایک راوٹر پڑا ہوئے جو کہ تینڈا کمپنی کا ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کی وین پورٹ میں ہم نے تار لگا دی ہے یہ اور یہاں پہ بھی انٹرنیٹ اس ٹائم یہ چل رہا ہے تو یہ ایک نئے تار کا کنیکشن تھا جس میں دو گھروں کی بیج میں ایک ہی کنیکشن ہم نے دیا ہے راوٹر دو ہم نے یوز کی ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ تریکے کے اوپر یہ ہے اور جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں ان کو تو یہ چیز پتا ہوتی ہے مگر جو عام یوزر ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں اتنی باریکی سے نہیں پتا ہوتی تو دیکھتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز آپ کا اگر کوئی سوال ہوتا ہے انٹرنیٹ کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو اور آپ کو کوئی پرابلم درپیش ہوتی ہے تو ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کا جو کمنٹس ہیں ان کا جو آپ ویڈیو کے ذریعے بھی دیا جائے گا اور اگر کمنٹ میں ہی ممکن ہوا تو کمنٹ میں بھی آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا تو جوڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ